اچھا رمیز بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے پاکستان کرکٹ کو جب تک آپ پی سی بی چیرمنٹ ہے آپ کی کرکٹ ہماری یہاں تھی تو ہم بہت آگے چلے گئے تھے دوزار اکیس کی میں بات کرو ہم نے کمی فائنل کھلا دوزار بائیس میں ہم نے فائنل کھلا ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھلا اس کے لیے سو مچ اس کے بعد پی سی بی چیرمنٹ بدلتا ہے ہماری کرکٹ بہت نیچے چلے جاتی ہے ہم اوڈی اے ورلڈ کپ کی بات کریں ہم ابھی اس ورلڈ کپ کی بات کریں تو ہماری کرکٹ ابھی کہاں سٹینڈ کری اگر آپ اسی جگہ پہ پی سی بی چیرمنٹ ہوتے تو آپ کیا کام کردے کیونکہ پاکستان ٹیم کا پروبلم نہیں ہے یہ سسٹم کا پروبلم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد محمد حارس ایک لڑکا تھا ہمارے پاس جو بندے نے پروف کیا اپنے آپ کو ورلڈ کپ میں اسٹیلیا میں کہ میں سب سے بڑا پلیئر ہو اور میں پاکستان کا میچ بینر ہو ٹھیک ہے آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ایک آزم کے لیے جس بندے نے کوئی پرفومنس ہی نہیں دی ہوئی کہیں پہ بھی آپ لیکس کے کیسے بندے کو پک کر سکتے ہو تو میرا کوسٹن یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بابر آزم پہ سوشل میڈیا پہ بہت تن تید ہو رہی ہے ایک بابر آزم ہارنے کی وجہ ہے نہیں دیکھیں کہ کلیکٹیو ہوتا ہے یہ جو کلاپس ہوا ہے نا یہ ایک وجہ سے نہیں ہوتا ہے اس میں کئی وجہ آتے ہیں اور آپ کا ٹھیک پوائنٹ ہے دیکھیں ہارس کی آپ نے بات کی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چیر من تھا میں نے لڑکے اس کو بھیجوایا تھا وہاں پہ آسٹریلیا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اس میں پوٹینشل ہے اور میچ مینر میں ہے مگر وہ بھی اپنے ساتھ جاتی کرتے ہیں اور میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آدھے داموں پہ بیٹ دیتے ہیں اتنا آپ میں پوٹینشل ہے اگر آپ سیونٹی فائی پرسنٹ بھی آپ کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا ہے اور فیوچر ہیں وہ ہمارے اس طرح کے بلے باز ہیں بہت وہی بات ہے سائے مجوب ہو گیا یا ہارس ہو گیا یہ ہمیں پندرہ رن کے پلیز نہیں چاہیے ہیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس میں جو ہے ان کا جو ان کا جو سکوپ ہے نا وہ لمبا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہمیں مار پڑتی ہے یہ بڑے بیسک ایررز ہوئے ہیں from the management دیکھیں نا اگر میں چیئر من ہوں اور میں دو کرکٹرز کے حوالے اپنی پوری کرکٹ کو کہتا ہوں جی آپ چلائیں تو پھر فائدہ کیا اس کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو پھر گریف نہیں رہتی اور پھر جب دیر ہو جاتی ہے پھر decision making کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں تھا ہاں اس نے شاید زیادتی کی ہو وہ اور زیادہ جو ہے وہ politics کھیلنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ passing the buck والی بات ہوتی ہے کہ جی میری نہیں اس کی غلطی تھی وہ کہہ دا جی میری نہیں اس کی غلطی تھی اس کی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ accountability ہے ہی نہیں ہے اور accountability اگر ہے بھی تو وہ پھر جس میں accountable ہونے وہ بھاگ جاتا ہے یا وہ بچ جاتا ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے اوپر یہ اور میں بار بار کہتا ہوں ہم گھر میں یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا ایک fiber equity یہ ہماری قوم کو ایک کٹھا رکھتا ہے ان کے تھو ہمیں دنیا میں اچھی headlines ملتی ہیں ہم اس کو amateurish طرح سے decision making نہیں کر سکتے ہیں یہ do or die situation ہے پاکستان کے لیے میں کئی دفعہ یہ بول چکا ہوں اور اس میں اتنی politics چاہے وہ critics جو بیٹھے ہیں وہ بلکل ہی پھر مادر پیدر ازاد ہو جاتے ہیں وہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ اتنی بتمیزی پہ آ جاتے ہیں اور اتنی خراب analysis کرتے ہیں کہ جس کی کوئی تک ہی نہیں ہوتی because وہ agenda based ہوتی ہے تو یہ بابر آزم کو جو hit کر رہے ہیں یہ agenda based ہے یہ اور اس کا کوئی نہیں ہے اور پھر کوئی constructive ہوتا نہیں ہے تو پتہ ہے غلطیاں کیا ہیں موٹی موٹی سب کو غلطیاں پہ ہیں پتہ ہے middle order نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا batting نہیں چلی ہے bowling patches میں ٹھیک ہے important matches ہار گئے کیونکہ mental ایک طرح سے block ہے تو یہ ہمارے سامنے ہیں fitness issues ہیں اور کئیوں کو کیوں جمپ کروا کے team میں لے کے آ گئے ہیں کئی جو ہیں وہ line میں کھڑے رہے گئے اور باہر ہو گئے ہیں اس طرح سے جب آپ کو یہ فینس کو بھی یہ موٹی موٹی چیزیں پتہ ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا ہے اور یہ لگ رہا تھا دیکھیں یہ آگ تو لگ چکی تھی نا یہ بس جب بھی میں اور ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ بھارت سے آرتے ہیں نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں جب ہر مہینے کے بعد بھارت ہم سے بارہ مہینے آگے نکلتے ہیں بیکاوز دا سکل ورک بیکاوز ان کی کرکٹ کی گیم آویرنیس بیکاوز دا ٹیلنٹ ان کے پاس جو ہے ڈگ آؤٹ میں ہے یا بینچز پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر ایک مہینے کے بعد ہم سے چھ مہینے آگے نکلتے ہیں اور ہم اس وقت افسوس کھاتے ہیں جب ہم ہار جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہوا نا ہم یہاں پہ ویمز پہ چلتے ہیں کہ جی یہ لڑکا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو وہ لڑکا اچھا کیسے لگ رہا ہے اس کے کیا پیچھے کچھ سی وی باڈی آف ورک ہے کیا آپ کو چیز اچھی لگی ہے کیا اس میں ایمپروومنٹ آئی ہے ہمارے بولرز ابھی تک ہارڈ لینگٹ پہ بول نہیں کر سک رہے ہیں اتنی دیر سے سو سو ٹی ٹوینٹیز کھیل لیوں ہیں فٹنیس کے ایشوز ہیں پھر ایٹیچیوڈ پرابلمز ہیں کیا ہمیں کوئی کچھ نہ کر تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا آپ کو گراؤنڈڈ رہا ہے کہ کام کرنے جیسے بومرہ نے کام کی ہے بومرہ اب میرے حساب سے میری کتاب میں تینوں فارمیٹ کے وہ لیجنڈ ہے ان سے بڑا تینوں فارمیٹ کھلنے والا بولر کوئی نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا کہاں سے اٹھا ہے جس میں کانفرنس نہیں تھا اس کی آکورڈ بولنگ ایکشن ہے وہ انفٹ رہا واپس آتا ہے پوری طرح سے فٹ ہے اور آکے بھارت کو ورلڈ کپ جتا دیتا ہے تو ہمارے ہاں جو گریٹس ہیں وہ بلکل ہی ٹھٹر کے اور ان کا ایک طرح سے نیچے چلا جاتا ہے گا تو کیا ہمارے فٹنس کے گروز نہیں ہیں کیا ان کو شوق نہیں رہا ہے کیا ان کے پاکستان سے کھیلنے کا شوق نہیں ہے کیا لیگز کھیلنا ہے صرف پیسے بنانا ان کے لیے مقصد ہے مجھے ابھی تک سمجھنی آئی کہ یہ کس لیے کرکٹ ٹھیلتے ہیں عزت کے لیے کرکٹ ٹھیلتے ہیں تو پھر عزت کروانی چاہیے نا پرفارمنس کے جو پیسے کے لیے کھیلتے ہیں تو کتنا پیسہ چاہیے پی سی بھی اتنا پیسہ دیتا ہے تو بھارت سے جب کھیلتے ہیں تو کیا منٹل بلوک ہے یا ایسے critical points جو یو ایسے کے گیس میچ کھیلیں وہ کیوں ہارے ہیں یہ مطلب میرا ہے کہ پھر یہ اکٹھے نہیں کھیلتے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتے ہیں اس سے بڑا ہے جب پاکستان کا قومی طرح نہ بچتا ہے اس سے زیادہ آپ کو کیا invigorate کرے گا کیا آپ کو اکٹھا کرے گا تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی ایک طرح سے privileged position ہے ان کی کوئی بھی اپنا دایا ہاتھ دے دے گا ان کی جگہ پہ آنے کا اور جب یہ کھیلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موڈی نہیں ہے ان کا آج تو میں تو throughout ورلڈ cup میں یہ ہی سوچ رہا تھا یہ ہارنے کے نئے نئے بہانے ہوتے ہیں ہارنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور ایسے گھبرا کے کھیلتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی سکول بوئی کی ٹیم کھیل رہی